ہے ارجی دیوانے کی جہاں بھور سہانی دیکھی ایک روج وہی میری سام ہو کبھی یاد کرے جو جبانا ماتی پہ مرمٹ جانا جکر میں سامل میرا نام ہو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا بھارت کے پہلے سی ڈی ایس بیپین راوت جو تمیلناڈو کے کنور کی پہاڑیوں میں ہیلکوپٹر کریس ہونے کی وجہ سے جنرل بیپین راوت اور ان کی پتنی مدلکہ راوت سہیت گیارہ انے جوان سہید ہو گئے ہیں ادھر اترا کھن میں آج راج کی سوک گھوشی تک کر دیا گیا ہے اور آج پورے دیش سدمے میں ہے کہ جنرل بیپین راوت سر اب نہیں رہے انڈین ائر فورس کے مطابق یام آئی سیونٹین بیپین ہیلکوپٹر تمیلناڈو کے کنور میں کریس ہو گیا ہے اور جو پہلنگٹن کے لیے روانہ ہو رہا تھا یام آئی سیونٹین ہیلکوپٹر جو روس سے ورس 2013 میں لیا گیا تھا یعنی کہ خریدا گیا تھا اور یہ ہیلکوپٹر اتدھیک آگنی کے ٹیکنالوجی سے لیز تھا لیکن اس کے کریس ہونے پر انڈین ائر فورس نے کافی سوک جتایا ہے اور اس کے پیچھے جانچ کرنے کے لیے تورنت آدیس دیا ہے کہ یہ ہیلکوپٹر کیسے کریس ہو گیا کیونکہ یہ ہیلکوپٹر اتدھیک آگنی کے ٹیکنالوجی سے لیز تھا اور اس ہیلکوپٹر میں چار جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پائلٹ تھے اور اس میں یعنی کہ جنرل بیپین راوت سر اور ان کی پتنی مدلکہ راوت تھیں تو ایسے میں یہ ہیلکوپٹر کریس ہو جانا اپنے آپ میں تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندگد ہے تو دوستو اس کا جانچ انڈین ائر فورس کے دوارہ کیا جا رہا ہے اور دوستو جنرل بیپین راوت سر کا پارتھی شریر آج جلی لے جائے گا اور میں بھگوان سے کاملہ کرتا ہوں کہ بھگوان ان کی آتما کو سانتی دے اور یہاں دیش ان کی سہادت کو صدیو تک یاد رکھے گا دوستو جنرل بیپین راوت کی بھاپور سردھانجلی کومنٹ سیکشن میں جرور